موسیقی 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 نے وائدے کیے کوئی بھی وائدے پہ یہ کھرے نہیں اترے ہیں ڈیلی اپنے من کی بات کہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں جنتا کی بات کہتا ہوں اس میں جنتا کا ایک پرسنٹ بھی ان کی ستتہ نظر نہیں آتی ہے اب بھاجپا جو ستتہ میں بیٹھی ہے کےندر میں یا پردیس میں یا ان پردیسوں میں بھی یہ اسو جو بلنچ شہر کا ہے اس کو یہ سمپردائک سمپردائک وہ دے کر کے بیواد دیس کے اندر آئیسترتہ پھیلانا چاہتے ہیں یہ دوہزار انیس کے چناؤں کو درشتکت رکھتے ہوئے اس بلنچ شہر والے بھوال کو پورے راشت میں پھیلانا چاہتے تھے مگر بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی جیسے اوپر کہتے ہیں کہ آسمان میں تھوکا اور موں پہ پڑا جیسے انہوں نے یہ اکدر مچایا ہے مچوایا ہے منوادیوں نے چاہے ان کے کوئی بھی سنگٹن ہو بجرنگ دل ہو بھی سندو پریشد ہو وہ اُلٹا ہی نہیں کے اوپر آ پڑا اب جو نکل کے آ رہی ہے اسٹیتی دیکھئے بڑے افسوس کی بات ہے ایک طرف جوڈیشیری ان کے خلاف آ گئی ایک طرف آپ کی سی بی آئی میں ان کے خلاف آ گئی ایک ایک اسطحب بچ رہا تھا جو دیش کی رکشہ کرتا ہے انہوں نے اس کے لیے جو ہمارے سیما پہ دیش کی رکشہ کرنے والے نوجوان ہیں اس کا استعمال بھی اس سمپردائی جھگڑے میں پیدا کر کے ایشتر تا پھین آنے کی کوشش کی ہے یہ بڑے ہی درباقی کی بات ہے جس طرح کا پورا پرکرن رہا ہے اس میں ایک جو سماج ہے وہ بھی سی سماج ہے زیادہ تر اب ان کو اس چیز کی جو یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کا انجام جو ہے وہ بھوکت نہ پڑ رہا ہے زیادہ تر دیکھ رہے ہیں جو او بھی سماج کے لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں نام ہے او بھی سماج کے لوگوں کا اور اب وہی لوگ گھروں سے بھاگ رہے ہیں جو کی اپنا پلائن کر چکے ہیں کچھ ایسی بھی پریوار ہیں وہاں پر اسی معاملے میں جو ہتیا کا مقدمہ درج ہوا ہے اب جو کرنے والے ہیں جو اس پورا محول کی ایک رچنا جتنے جنہوں نے کی ہے وہ الگ لوگ ہیں ہیں اور جو اس میں فسے ہیں وہ کچھ الگ لوگ ہیں تو یہ سماج میں کیسا میری میسیج جائے گا کیوں یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں دیکھئے اس میں بھی ان کی سٹیڈی ہے ان کے جو منووادی سماج کے دوسپندرہ پرسنٹ لوگ ہیں وہ تو ان کے کیپچرنگ میں پورے ہیں ایک بچتا ہے بہت ہی بہت آداد میں او بیسی سماج او بیسی سماج کے بیچ میں بھی یہ ٹیور پیدا کرنا چاہتے ہیں کچھ تو یہ چاہتے ہیں کہ مندر مسجد کے نام لوگ آ جائیں جو مندر مسجد کے ان کے ویواد میں نہ کر کے سب ایک سے بدھی قوم بدھی جیوی قوم جو او بیسی ہے جو اب نکل کے ان کے ویرود میں آ رہی ہیں انہوں نے اس کو دوسرے طریقے سے پھسا کر کے اس طرح کے سمپردائی کیسوں میں پھسا کر ان کے اندر ٹیرر پیدا کر کے ان کے سماج کے لوگوں میں ان کے دیکھیں او بیسی میں بہت کم پڑھلی کے لوگ ہیں ان کیوں ہے مگر وہ اپنے آپ کو ان کے سکنجے میں شرنواد میں آ کر کے پوری ستر سال میں انہوں نے ترستہ جھیلی ہے اور آج جب یہ یگ آیا ہے جب یہ جاگریتی کا یگ آیا ہے اس کا سیدھا جگتہ جگتہ ہو رہا رہا ہے کہ جب انہوں نے بھارت بند کے لیے گھوشنا کیا تھا تو او بیسی سماج نے کلیر کہہ دیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ایک تو مجھے پردیس سے میں نے اس پہ دیکھا ہے میرے وارس اپ پہ آیا ہے انہوں نے کسمیں کھائی ہیں کہ ہم بھوش میں بی جے پی کو کسی بھی روپ میں بوٹ نہیں کریں گے یہ او بیسی سماج کا آبان ہے تو یہ گھبرائے ہوئے ہیں یہ چاہے گئے ہی دیس میں حیث تک پہلے چاہے یہ کہیں دیسوں سے کہیں سے کوئی جھگڑا پیدا کرائیں کیوں سب ان کی روج کی بات ہوتی رہتی ہے ملتے رہتے ہیں ان میں کوئی دوری نہیں رہتی چاہے وہ چائنہ ہو یا پاکستان ہو اچھا اب آپ ایسے میں کیا میسیج دینا چاہیں گے سماج کو کہ سماج جو ہے اس سرکار کے جو فیکٹر جو فیکٹر پیدا کرنے کی جو ان کی ساجی سے فیکٹر پیدا کرنے کی جو ساجی سے اس سرکار کی وہ اس پر اس کے جہاں سے میں نہ آئیں لوگ اور اپنا نقصان نہ کر سکیں کیا میسیج دینا چاہیں گا میں اس میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ پورے راشٹ کے اندر آج دیس میں جو بہن جی نے ساسن چتہ اپنی چلائی اتر پردیس میں اس کا آواز ہر سماج کے کانوں میں پہنچ چکی ہے اور آواز جب کانوں میں پہنچی ہے ان کا کرتیت تو جو ان کے لوگوں نے دیکھا ہے وہ بھی سی الفسنگک سماج نے کہ سان تپری اگر ساسن چلا سکتی ہیں تو بہن کماری مائیواتی چلا سکتی ہیں اب اس سے یہ بھوکلا کر کے ان کے دماغ میں ایک ہی بات آئی ہے کہ بھئی کسی طرح سے بہن جی کو روکو چاہے تو انہیں فساؤ یا ان کے سماج میں لڑاؤ یہ ان کی سٹیڈی ہے یہ گھبرائے ہوئے ہیں کیول بہن جی سے گھبرائے ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں 2019 میں بہن جی کو کسی طرح بھی روک نہیں پائیں گے بس ہمیں ایک بات کا ڈر ہے کہ ہمارے کے سماج کے لوگ کچھ گریب لوگ ہیں انہیں کسی طرح سے بیتہ میں ملا کے ان کا بوٹ جو ہے اپنی طرف نہ لے لیں کیونکہ یہ ہر طرح سے مسید میں بھی روز آئے دن آ رہی ہے کہ بھئی مسید میں گھڑ بڑ کر رہے ہیں اپنا ای وی ایم جب روز سب ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بی جے بھی کیوں نہیں اپنی بیلٹ پیپر سے چناؤ کرانا چاہتی افسوس کی بات ہے جب دیش پورا مانگ رہا ہے لوگ تنتر مانگ رہا ہے کہ ای وی ایم سے چناؤ نہ ہو تو کیوں نہیں بیلٹ پیپر سے چناؤ کرانا چاہتے یہ سیدھی سوچی سمجھی ان کی سٹیجی ہے ایک بار میں ایک بار تو ایک بار ساپنات ایک بار ناگنات کانگریز اور بی جے بھی دونوں یہ ایک تہلی کے چٹے بٹے ہیں اور دونوں ہی پارٹیاں پورن رو سے منوار سے اٹھ پریتے ہیں